انہوں قابل ایک ایسا انٹرونشن ایک ایسا پرگرام بنایا ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے کم از کم پہلے فیز کے اندر پچاس ہزار نوجوانوں کو ہم ایسی تربیت دیں جو فوری طور پر ان کے روزگار کا سبب بن جائے آپ میں سے اگر سب بات ہو گئے تو میں سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اسکالرشپ کا انتظام کریں گے بہت بڑی جو نا یہ اپورچنیٹی ہمیں انہوں نے دیا ہے نا صرف کراچی اور آگے چل کے پورے پاکستان کے بچے جو ہے ہمارے اس آن لائن ورچول لرننگ سسٹم سے آئی ٹی کی جو ورلڈ کلاس ایڈوکیشن ہے وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے بنو قابل کا بنیادی ایڈیا یہ ہے تاکہ جو کراچی کا اتنا پوٹینشل والا نوجوان ہیں وہ جو مارا مارا پھر رہا ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے ان کے بعد بڑی صلائیات ہیں آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے جس کا کراچی کے جو لوگ آئی ٹی کے اندر آلڈی کام کر رہے ہیں وہ زبردست پوٹینشل ہے اور دنیا بھر کے اندر کراچی کی ریسورسز کو تسلیم کیا جاتا ہے تو ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے بنو قابل ایک ایسا انٹرونشن ایک ایسا پرگرام بنایا ہے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے کمس کم پہلے فیز کے اندر پچاس ہزار نوجوانوں کو ہم ایسی تربیت دیں ایسی اسکل سکھائیں کہ جو فوری طور پر ان کے روزگار کا سبب بن جائے اور وہ اپنا روزگار بھی نہ صرف حاصل کریں بلکہ اپنا کریئر یہاں سے شروع کر دیں ہمارا جو لرننگ کا جو ہم پلان کر رہے ہیں اور آلیڈی کر چکے ہیں وہ مختلف فارمیٹس میں ہیں پہلا فارمیٹ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے کراچی کے بہت سارے اداروں سے ہماری فیلیشن ہو چکی ہے اور ہم ان کو جو ہے وہاں پر جا کے ان کی فیزیکل ایجوکیشن شروع کر دیں گے فیزیکل ہی وہ جائیں گے اور ان پرسن ان کو ایجوکیشن ملے گی دوسرا فارمیٹ ہے ہمارا ہائیبرٹ سسٹم یعنی وہ آن لائن بھی ہوگا اور وہ ان پرسن بھی کلاس میں جا کے جو ہے وہ اپنا اسائنمنٹ کو لے کے اپنی چیزوں کے لے کے اپنی پریکٹیکل کو لے کے وہاں جائیں گے تیسرا جو ہو انشاءاللہ تعالی ہم اور وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں میں سے کسی کو بھی یہاں سے مایوس نہ ہو کے جانے دیں تو ہم انشاءاللہ آن لائن کا ورچول ایجوکیشن کا ہم ایک اتنا زبردست سٹیٹ آف ڈی آرٹ سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں نہ صرف یہ بچے جو اب ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف کراچی اور آگے چل کے پورے پاکستان کے بچے جو ہے ہمارے اس آن لائن ورچول لرننگ سسٹم سے آئی ٹی کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ جو برلڈ کلاس ایجوکیشن ہے وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے شہر کراچی کے مستقبل کے میماروں پاکستان کے روشن مستقبل کے روشن ستاروں آج ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور آج کا یہ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ شہر کراچی کے لوگوں کو ایک امید سے ہم کنار کرے گا اتنی بڑی تعداد میں آپ نے الخدمت کے اس بنو قابل پروگرام پر اعتماد کیا ریسٹر ہوئے اور اگرچہ تین چار مرتبہ بارشوں کی وجہ سے اور مختلف حالات کی وجہ سے یہ ٹیسٹ ڈیلے ہوا لیکن آپ اس پروگرام کا حصہ بنے رہے اور آج یہاں پر ایک امتحان سے گزر رہے ہیں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب کو کامیاب کرے اور اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہے جس طرح نوید علی بیک صاحب نے بتایا آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو آگے بڑھائیں گے آپ کے لیے جابز کریٹ ہو رہی ہیں آپ جاب کریں گے آپ اپنی فیملی کا اپنے ماں باپ کا اپنے خاندان کے لوگوں کا جو ہاتھ بٹائیں گے ان کی مدد کریں گے اور مہنگائی کے اس دور میں بیروزگاری کے اس عالم میں جبکہ حکومتوں کی طرف سے نوجوانوں کے لیے کوئی انسینٹیو موجود نہیں ہے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک امید بنیں گے اتنی بڑی تعداد میں ایک جلسہ عام کی صورت میں آپ میرے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاس پی ہوں گے اور آپ میں سے اگر سب پاس ہو گئے تو میں سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اسکالرشپ کا انتظام کریں گے یا تو حال یہ ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر اپنی جو ہے گریجویشن مکمل کرتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں کتنے میڈیکل ہاؤسپٹلز ایسے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جو پچاس ہزار روپے بھی ڈاکٹرز کو نہیں دیتے پانچ سال کی جوب اور ایک سال کی ہاؤس جوب کرنے کے بعد انجینئرز کا حال ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر اپورچنیٹیز کو محدود کیا جا رہا ہے اس لیے ہم کیا کریں ہم ان بچوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے تنہا حالات کے رحم و کرم پر آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ کی آواز بنیں گے بنوائیں گے آپ کے لئے یونیورسٹیاں انشاءاللہ کالیجز بنیں گے اور کالیجز بھی آباد ہوں گے اسکولز ہمیں ملنے چاہیے سرکاری اسکولوں میں تعلیم کیوں نہیں ملتی چار ساڑھے چار ہزار اسکولوں میں اگر ایجوکیشن پروپر نہیں ملتی کیوں کیوں نہیں ملتی ہمارے ٹکسوں کے پیسوں سے یہ چلتے ہیں انانچاس ہزار اسکول صوبہ سندھ میں ہیں تقریباً اب تین سو ارب روپے کا بجٹ ہے یہ بجٹ کہاں جاتا ہے ہمارے بچے کیوں نہیں پڑتے سارے اختیارات پر تبزہ کرنے والی مافیاں وہ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پڑا رہی کتنی اچھی چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اس وقت تنکرللللللللللللللللللwick ہمیں انہوں نے دیا ہے واقعی کراچی کے لیے تو بہت ہی کمی جو نے یہاں سے سیاستدان ایسے آئے ہیں عمومن یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان ہی اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہاں پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں ورنہ یہاں پر یوت کے بارے میں تو کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا لیکن حافظ نعیم و رحمانی الخدمت نے یہ بہت بڑا جنہ ہمارے لیے قدم اٹھایا ہے کہ ہم یہاں پر ایسی اپورچنٹی اویل کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی